موسیقی ایک وجہ اے بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسی نفرت دیا گاپا سچ نہیں پھیلے گی ایک واقعات مسلسل مسلمان انالوی ہو رہے ہیں ٹیوریزم دے واقعات ایکسٹر جیڈیشل کلنگ دے واقعات اور بہت سارے ایسے مسئلے مسائل نے جڑے ہوئے نہیں تھے سلمان تاثیر صاحب اگر انہوں اسی 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 لیے اگر کڑی سمجھا جائے اس قتل نوں جہاں شہباز بھٹی صاحب انالوی ہویا تھے سلمان تاثیر صاحب انالوی پہلے ہویا تھے اس طرح دے اور واقعات جس طرح مختلف صوبیچ انہوں دے پلوٹیکل لوگان انالوی اور تمام مسلمان انالوی اس طرح دی بہت ساری چیزیں ہوئے نہیں تو یہ اس وقت ملک جس فیز تو گزر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ اکلیتیں سمجھ رہنے کے بھی اس وقت ایک مشکل دور ہے مشکل دور اکلیتیں لیکن تسیل کہ دیکھو کہ شہباز پٹی صاحب دے والے دنال آجانی جڑے نے انہوں نے تسیل دیکھو کہ مذہبی امانگے دی والے نے کئی کانفرسندہ انکات کی تا اور کشت کی تی کہ سارے لوگ اکٹھے بیٹھن پھر کس بنا دے ہوتے نشانہ بنایا جاندے اور کیا ملکی وعدت کوئی خطرہ نہیں اگر اکلیتیں جڑی انہوں شڑکاں دے آ جاندی ہیں مسئلہ بنتے ہیں نا دیکھیں نسار صاحب دیکھیں جیسے کہ بنیق صاحب نے کہا کہ اگر اس کی کڑی آسیہ بیوی والے کیس سے ملتی ہے تو یہ تو پھر اس میں کوئی مسلمان اور اس کی بات نہیں ہے یا مذہبی امانگی کی بھی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس ملک میں ماضی میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے کچھ کا آپ نے بھی ذکر کیا اس کے علاوہ یہ تو ہم مائنورٹیز کی بات کر رہے ہیں اگر ہم اپنے سیکٹیرینز پوائنٹ او بیو سے دیکھیں تو وہ بھی ہمارے ملک میں کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس میں بھی اس قسم کا ایلیمنٹ ہم نے دیکھا ڈیرہ اسمائل خان میں ہم اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں ہم واقعات دیکھتے ہیں تو جو بھی قوتیں اس کے پیچھے ہیں شاید ان کی یہ کوشش ہو لیکن الحمدللہ ابھی تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی نہیں لیکن بات آ جاتی ہے اگین کہ یہ بریک ڈاؤن آف سٹیٹ مشینری ہے اور انٹالرنس ان سوسائیٹی ہے اور اس میں ولی صاحب اس وقت ہم تو وفاقی حکومت پر حملے کر رہے ہیں لیکن پنجاب میں بھی سارے جو واقعات ہیں پنجاب کے اندر میں تو پنجاب حکومت کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے اور پھر وہی بات آتی ہے اقلیتوں کے نہیں سیال کوٹ میں جو بھائیوں کے ساتھ ہوا یہ بھی تو ایک لائن آرڈر کے ایک سڑک پر دو بندوں کو پولس کی موجودگی میں لوگ مار رہے ہیں کس کی ذمہ داری ہے ہم ہٹ کے بات کر لیتے ہیں ہم یومن رائٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کدھر ہے ہماری سٹیٹ مشینری اور یہاں پر لوگ جو ہے چلتے ہوئے سڑک پہ پتھروں سے مار دیں لوگوں کو اور ان کو گھیر کے مار لیں اور شہر کے اندر ان کی لاشوں کو لے کے پھریں کدھر ہے حکومت کدھر ہے جو ذمہ داران لوگ ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے اور یہ واقعات ہیں اس میں مائنورٹیز کا مسئلہ نہیں ہے اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے امیج باہر خراب کر رہے ہیں کراچی میں جلانے کے واقعات یہ بالکل اور جب جلانے کے واقعات چوروں ڈاکوں کو پکڑ کے جلا دیا اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پولس کے ہاتھ لگیا تو شاید یہ وہاں سے بھاگ جائیں گے یا جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ دالوں سے وہ چھوٹ جائیں گے تو لوگ خود انصاف دینے پہنچ جاتے ہیں تو یہ چیز اگر یہ ٹرینڈ بڑھا خدا نہ خاصتہ تو پھر وہ ضرور امیج بیرونی جو ہوگا سے ہوگا ہمارا خود یہاں پہ رہنا ایک مشکل ہو جائے گا اور یہ ذمہ داری سٹیٹ کی بنتی ہے کہ اس قسم کے جو رجحانات ہیں ان کی حصلہ شکنی کی جائے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو کیفرے کردہ تک پہنچا جائے اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی پولٹیکل سٹینڈنگز ہوں جو پولٹیکل ہی مضبوط ہوں ابھی کراچی میں ٹارگٹ کے لنگ پہ ہم نے دیکھا ایک ہوم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا چھبیس لوگ ہم نے پکڑے ہیں فالائنڈ ہم کہیں وہ واقعات کہاں چلے گئے تو جب آپ کی پولٹیکل کمپلشنز بیچ میں آئیں گی جب آپ کی لوگوں میں روٹس نہیں ہوں گی جب آپ کی اپنے پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی جب آپ اپنے آپ کو آنسوریبل نہیں سمجھیں گے یہ تمام چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں جو ہمارا ایک سسٹم ہمارا جو چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیں کسی بیرونی قوت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہمارے اپنے اندر ایسے ایسے جو کام ہم خود کر رہے ہیں وہ ہی کافی ہیں اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ریالائزیشن اس لیول پر نہیں ہے صرف بیانات کی حد تک ریالائزیشن ضرور ہے وہ بھی شاید میڈیا کی وجہ سے کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے لائن پر لے کہ لوگوں کو پوچھ لیتے ہیں اگر یہ بھی نہ کریں تو شاید یہ بھی نہ ہو ایک گلڑی نے نکیتی ہے تمام تر صوبے بھی عدیش برابر دے شریک نے عدیش کو وفاق نہیں چونکہ وفاق تیک چھوٹے جہے کتے دن آج جس طرح عامر نے اشارہ کیتا ہے مطلب ہے کہ امیچ جیڑا بن رہے ہیں عمر رائٹس دے والے نہ لیا جو پیغام میسیج پاہستان دے اس طرح دے جا رہے ہیں یہ تھی ساریاں کمتنجڑیاں صوبائی نے وہ بھی نکام نظر آن دی ہیں عامر عصیب صاحب نے بڑے ہی امپورٹنٹ ایشوز اتراب اشارہ کیتا ہے اور اوہ چیز پوائنٹے کر رہے ہیں کہ جیڑی معاشرے ادم برداشت آگئی ہے دیکھو نا اگر بچے انہوں مارکے دیکھو نا ادمیں برداشت نہیں بجے میں ادھے برداشت گل کرنا چاہنا کہ اس وقت اے چیز بھی نا نے جیڑی پوائنٹ آؤٹ کی تھی بڑی اہم ہے کہ انہوں نے اے شک رہندا ہے کہ اگر اے لائی انفورسمنٹ ایجنسیز لے جانگے تو انصاف شہصانوں نہیں ملے گا تو اصل گل ایک نکتہ تیان دی ہے کہ انصاف دی فرامی ہے اور انصاف دی فرامی اس وقت ساڑھے معاشرے دا سب کلوں اہم اور سب کلوں زیادہ ایسے توجہ طرح مسئلہ ہے کہ جیڑی طرف اگر ایمپرویمنٹ ہوئے گی انصاف ہوئے گا اور میں تھی سمجھنا کہ ملک کے جیڑے ملک دے بکھیے ہو کھیڑ دیندہ ہے سسٹم یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ جدوں آن دی ہے اور ملک دی خرابیہ ہزارہ قسم دی شروع ہو جاندے نے وہ بھی اسی واسطے ہوندہ ہے کہ انصاف ہے جس وقت انہوں نے لوپ ہول ملدے وہ قانون نو آئین نو خراب کر کے اور پھر پورے ملک کے چوٹرکل ڈاؤن افیکٹ جاندہ ہے ہر سطح تے لوگ بگڑ دینے کہ اگر او کر سکتے تھے پھر اسی بھی اپنے قانون نو ہاتھ اچھ لے سکتے ہیں تے انصاف نو قانون نو انتہائی مضبوط کرن دی ضرورت ہے امیر ہوئے غریب ہوئے جو باثر ہوئے کمزور ہوئے سب نو پتا ہوئے کہ اگر قانون اور انصاف دے جائے گا ایک کو آکھ نال دیکھا جائے گا قانون اور انصاف تے امپلمیٹیشن کون کرے گا نا قانون تے حکومت نے کرنا ہے تجھے اگر سوبج بٹھے تو تسا کرنی یہ وفاق علیہ وفاق اچھ کرنگے باسٹھ فیصد علاقہ اگر پجاب ہے جیتے پجاب نے باسٹھ فیصد نو کرنا ہے یہ نا دیکھو لگر نو سو چھپی کلومیٹر جیتے وفاق نے نو سو چھپی کلومیٹر کرنا کیوں پاکستان اچھ ایک جوڈیشری دا سسٹم جڑا ہے او دے اس تھے تو انہوں پتہ ہے جیڈی افٹ کی تھی گئی لانگ مارچ کی تھی گئی رسٹور ہویا اور او دے بعد ایک صحیح لائنہ دے کام شروع ہو گیا ہے لیکن حالی بھی او دن مزید سٹنٹھن کرنے دی ضرورت ہے اور اسے سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کافی ساری چیزیں ہونڈ اڈریس کر رہی ہے جیڈیشری اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جہاں پاکستان اچھ اے احساس ختم ہوئے گا یا اٹلیس بہت حد تک ریڈیوز ہوئے گا کہ سانو انصاف نہیں ملتا بات یہ ہے کہ رول آف لاو نہیں ہے گورنمنٹ کا ہی نظر ہی نہیں آ رہی ہے آپ پرائیس ہائی کوئی دیکھ لیں کہ جو چیزوں کی اشیاء بڑھ رہی ہیں جو بیسک لوگوں کی ضرورت ہے کوئی چیک ہی نہیں ہے میکنزم ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس زمین تو کوئی جوڈیشری دے والا نا گال کیتی کیا جوڈیشری اس قابل ہو گئی ہے دیکھیں اور جوڈیشری کیا کس چیز دن آئے کیا وہ فاق دے وچڑے دالتا ہے انہوں نے نا آئے یا باہر بھی سوبیچ بھی بہت ساری اندار تو اسے دیکھیں جج جگواں ہو رہے ہیں اور آج جیدی یہ خبر ہے کہ دو جج جگواں گھر لے جانتے ہیں اور پجاب دیجت اسی چار مثالہ دیتی ہیں کس طرح پولس نے ننگے مارے ہیں کس طرح پتھراؤں کیتا ہے مطلب ہے نسان صاحب نے ججز کی رسپونسیبیلیٹی ججز کا جو رول ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ لیکن ججز جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہے ایک لیا سے وہ ایک نوکری کر رہے ہیں ان کا کام نو ڈاؤٹ کہ بہت سیکریٹ کام ہے اور ان کو انصاف سے کام لینا چاہیے لیکن جو سٹیٹ کا کام ہے جب تک سٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو نیچے کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے گا چاہے وہ جوڈیشری ہو پولیس ہو کوئی بھی ادار ہو جب تک اوپر جو حکمران بیٹھے ہیں اگر وہ کوئی مثال قائم نہیں کریں گے وہ کوئی اپنی will نہیں شو کریں گے جب تک کیسے اب بڑا آسان ہو گیا ہے جب سے یہ عدلیہ بحال ہوئی ہے یہ تحریک چلی ہے اس کے بعد گورنمنٹ بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی عدلیہ کرے آرٹیکل سکس کی بات بھی عدلیہ کرے کوئی بھی کام ہو جائے جی عدلیہ کرے ججز آزاد ہیں تو یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا ججز کا کام ہے آرڈر دینا اس کو ایمپلیمنٹیشن کس کی ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو آرڈر تو آ جائیں گے ایمپلیمنٹ کون کرے گا اس کو ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے یہاں پر اسی پنجاب لیول تو انہوں نے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن دی بڑی اہم گل کر رہے ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن پورا تعاون نصیح کر دیں اور اس اے شکایتاں صرف وفاقی حکومت ایمپلیمنٹیشن نظر آن گے کہ وہ کہہ رہے ہیں خاتلی کو خاتنی لکھن گے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آرٹیکل سیکس انوک ادلیہ تا کام نہیں ہے